اترہ کھنڈ میں رہتی ہیں پریان لوگوں کا کر لیتی ہیں آپ ہرڑ ویگیانکوں نے بھی لگائی مہور اترہ کھنڈ میں پریان رہتی ہیں جی ہاں چونکی مت واسطہ میں پریان رہتی ہیں اور آج کل یا پرسوں سے نہیں صدیوں سے رہتی آئی ہیں اور آج بھی رہتی ہیں سیکڑوں بار لوگوں نے ان پریوں کو دیکھا ہے اور دیکھنے کی تک چھوڑیے یہ پریان آپ کا اپرہڑ بھی کر سکتی ہیں جی ہاں کئی بار یہ پریان لوگوں کا اپرہڑ کر کے لے جاتی ہیں اور جہاں یہ پریان رہتی ہیں وہ پورا علاقہ وہ پورا پروت رہسیوں سے بھرا ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہاں سے آئیں یہ پریان کہاں رہتی ہیں یہ پریان اور کیا ہے کھٹ پروت سے جڑے سیکریٹس نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وہ کل بھارت اترکھن پریوں کے ہونے کے سبوت ہم آپ کو دکھائیں اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دوا دیں اترکھن کے ٹیری گڑوال میں اس تحت کھٹ پروت کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ کھٹ پروت پر پریان رہتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو اس کے سبوت دکھانے جا رہے ہیں گڑوال میں پریوں کو آنچری کہا جاتا ہے اور مانتا ہے کہ کھٹ پروت پر آنچریوں کا نواز ہوتا ہے یہ کھٹ پروت ٹیری گڑوال میں پڑتا ہے سمدر تل سے قریب دس ہزار فیٹ کی اوچائی پرشتیت کھٹ پروت تھات گاؤں سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے ایسے میں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو آج بھی پریوں کے درشن ہوتے رہتے ہیں اس لئے کھٹ پروت کا نام ہی پریوں کا دیش رکھ دیا گیا اور آپ یہ جان کر چوک جائیں گے کہ کھٹ پروت پر پورے سال فل آتے ہیں اور پھول کھلے رہتے ہیں ایک اور آشچر کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کھٹ پروت کے پھول دوسرے اسثان پر لے کر جاتے ہیں تو یہ پھول کچھ ہی دیر میں سوک جاتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی جیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کھٹ پروت پر اپنے آپ لہسون اور اکھروٹ اکتے ہیں اکھروٹ کے باغان لوکی پیڑی پروت پر ونے ماں وراری کے مندر کے گرب جون گفہ کے قریب ہی ہیں اب کھٹ پروت سے نیچے آتے ہیں کھٹ پروت علاقے میں ہی کھٹ خال مندر بنا ہوا ہے گاؤں کے لوگ اس مندر کو رہسمائی شکتیوں کا کیندر مانتے ہیں اور اس مندر کی پوجہ پریوں یا پھر آکشریوں کے مندر کے روپ میں کرتے ہیں اب میں جو آپ کو بتانے جارہوں وہ بہت دھیان سے سنیے سرکار نے اس پروت پر چٹکیلا رنگ پہننے پر شور مچانے پر اور تیج سنگیت بجانے پر پرتوند لگا رکھا ہے اب آپ کہیں گے کہ تیج سنگیت اور شور سمجھ آتا ہے کہ بھسکلن نہ ہو یا پھر جنگلی جانوروں کو پریشانی نہ ہو اس لیے روکا گیا ہوگا لیکن چٹکیلا رنگ پہننے پر کیوں پرتوند لگایا گیا ٹیکن یقین کیجئے ان پرتوندوں کا جانوروں سے یا پھر پہاڑ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ پریوں سے ہے جی ہاں یہ سب ہی پرتوند پریوں کی کرل لگایا گئے ہیں مانتا ہے کہ پریوں کو چٹکیلا رنگ شور اور تیج سنگیت پسند نہیں ہے اس لیے ان پر روک لگائی گئی ہے اب اور آگے بڑھتے ہیں پری لوگ کی ستھاپنا کیسے ہوئی پرییاں کیسے آئیں اس کی کہانی آپ کو بتائیں اس سے پہلے جان لیجے کہ ٹیہری میں ایک جیتو بگڑوال نام کا بڑا کلاکار ہوا کرتا تھا جیتو بڑی مدھر بانسوری بجاتا تھا ایک دن وہ کھیٹ پروت پر بیٹھا بانسوری بجاتا تھا جیتو بانسوری بجانے کی دھن میں کھویا ہوا تھا اور تب ہی بانسوری سے آکرشت ہو کر پرییاں وہاں آ گئیں اور جیتو کو اپنے ساتھ لے گئیں اتراخن میں بشیس طور پر گڑوال میں اس کہانی کا پروہ اور جن مانس پر بہت جاتا ہے اس لیے لوگ کھیٹ پروت پر سنگیت بجانے سے منع کرتے ہیں اب اور آگے بڑھتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ ایسی لوگ کتھائیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ ویگیانکوں نے بھی اس بات پر سویکار کیا ہے تب آپ کیا کہیں گے جی ہاں امریکہ کی میساچوسیٹس یونیورسٹی نے کھیٹ پروت پر شود کیا تھا اور اپنے شود میں یونیورسٹی نے پایا کہ پروت پر کچھ ایسی شکتیاں ہیں جو اپنی اور آکرشت کرتی ہیں اب بات کرتے ہیں پریوں کی مانتہ یہ ہے کہ کھیٹ پروت پر نو پریوں رہتی ہیں اس کے پیچھے ایک کہانی بہت پرچلت ہے بتایا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے ٹیری گڑوال کے چودار گاؤں میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا راجہ کا نام تھا آشا رابت راجہ کی چھ پتنیاں تھیں لیکن سنتان کوئی نہیں تھی راجہ اس بات سے دکھی رہتا تھا تب ایک دن راجہ نے اپنی پہلی پتنی کے کہنے پر ساتھویں بیبھا کرنے کی ٹھانی اور اس کے بعد راجہ آشا رابت پاس کے گاؤں تھات گئے وہاں دیپا پوار نام کے ایک شخص نے راجہ کی خوب خاترداری کی اس کے بعد راجہ نے دیپا پوار کی چھوٹی بہن دیوہ سے شادی کر لے اور اس طرح سے دیوہ چودڑ کی رانی بن گئی اس کے بعد رانی دیوہ نے ایک کے بعد ایک پورے نو بچوں کو جنم دیا جن کا نام راجہ نے کملا روتیلی، دیوی روتیلی، آشا روتیلی باستی روتیلی، اگوہ روتیلی بگل روتیلی، سدہی روتیلی گرادوہ روتیلی اور بردہی روتیلی رکھا تھا راجہ آشا رابت اور رانی دیوہ رابت کی یہ بیٹیاں آم بچوں کی طرح نہیں تھیں بلکہ بلکل الگ تھیں بارہ سال کی عمر میں ہی سبھی بہت سندر دکھنے لگی تھیں کہا جاتا ہے کہ ایک دن صبح اٹھ کر سبھی بہنیں جلسروت گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پورے گاؤں میں ادھیرہ بکھرا پڑا ہے اور اوپر پروت پر دھوپ کھلی ہے دھوپ کی تلاس میں سبھی بہنیں جیسے ہی کھیٹ پروت پر پہنچی ویسے ہی پریوں میں بدل گئیں گاؤں کی لوگوں کا ماننا ہے کہ راجہ آشا رابت کی وہ نو بیٹیاں ابھی بھی کھیٹ پروت پر پرییاں من کر گھومتی ہیں اس کہانی کو سچ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ اتراخن میں جب کل دیوتا کو پرسن کرنے کے لیے پوجا ویدی ہوتی ہے کہانی پریوں کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جے ہند